لیکن تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو ہر دور میں انہوں نے اللہ کے قرآن کی ناموس پر بھی پیرا دیا ہے اور ناموس رسالت پر بھی پیرا دیا ہے جس طرح منگولوں کا دور آیا تو جب سکوت بغداد ہو چکا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بندہ کسی مسلمان زندہ یا مردہ کا سر لائے گا اس کو چھے دینار دیے جائیں گے لوگ چار دینار آج پہ رکھ کے گھوم رہے ہوتے تھے کہ کسی مسلمان زندہ یا مردہ کا سر مل جائے پھر دوسرا اعلان اس نے کیا کہ جہاں سے قرآن ملے کوئی پارہ ملے کوئی ایسا صفحہ ملے جس پر قرآن لکھا ہوا ہو وہ یہاں پر جمع کیا جائے وہ اتنا اونچا دھیر تھا کہ اگر بندہ دیکھے تو اس کی پگڑی گر جائے پھر اس کو منگولوں نے آگ لگا دی مسلمان نہیں تھے چھے دینار سے بھی مسلمان زندہ یا مردہ کا سر نہیں مل رہا تھا ادھر قرآن جل رہے ہیں ادھر شہدہ اور زخمی پڑے ہیں تو جب وہ قرآن نے کریم کو اس نے آگ لگا دی مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیئے تو پھر منگول سردار کھڑا ہوا اس نے تقریر کی کہ لوگ کہتے تھے یہ قرآن تو قیامت تک رہے گا اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لیا ہے اب میں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا قرآن کو جلا دیا اب بتاؤ قرآن کہا ہے حفاظت کون کرے گا وہ جو شہدہ تھے جو زخمی تھے ان میں سے ایک نو سال کا بچہ اٹھا جسم سے خون کے فوارے نکر رہے ہیں جسم پر لردہ تاری ہے کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ منگول سردار پوچھنے لگا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے بتایا گیا تو جس قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا ہے یہ اسی قرآن کو سنا کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کمی چرچا تیرا اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا جاؤں آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے عالمِ کفر کو قرآن جلانے کی یا حضور کی گستاخی کرنے کی جرت ہوتی ہے آپ نے دیکھا حکومت موجودہ ہو یا گلشتہ ہو یا گلشتہ سے پہلستہ ہو گنجوں کا پچھلا دور ہو یا یہ دور ہو یا عمران کا دور ہو کونسا دور ایسا ہے جس میں قرآن کو نساب سے نہیں نکالا گیا جہاد کی آیات نہیں نکالی گئی نماز کی آیات نہیں نکالی گئی تو اس سے عالمِ کفر تو دلیر ہو گیا کہ ہمارے جو چمچیں ہیں وہ پاکستان میں خود قرآن کی آیتیں نکال رہے ہیں ہم جلا دیں گے تو کیا ہوگا لیکن یہ بات مت بھولو سارے بے غیرت نہیں ہیں یہاں تحریک لپیک والے بھی موجود ہیں اور یاد رکھنا ہر وہ بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے حضور کے ناموس پر ناموس قرآن پر ہر لمحہ اور ہر گھڑی کٹنے کے لئے تیار ہے ایک بات اور اپنے دماغ میں لکھ لو جنہوں نے قرآن کو نصاب سے نکالا جنہوں نے ختمِ نبوت کو اسملیوں سے نکالا جنہوں نے ناموسِ رسالت کے پیرے داروں پر گولیاں کلائیں وہ فیض آباد ہو یا لاہور سے وزیر آباد ہو یا سان ہے یتین خانہ ہو ایسے گندے انڈوں کو اٹھا کے پاہر بھیکنا ہوگا اور حضور کے غلاموں کو اسملی تک پہنچانا ہوگا اور میں ایک بات سویڈن کے مسلمانوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یہاں سینکڑوں پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی حضور کا غلام اٹھے اور قرآن کی بے عجبی کرنے والے کو قیاد کے رکھ دے تحریک لبیت اس کے ساتھ کھڑی ہے لبیت 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 من سببہ نبیت اور من سببہ نبیت اور من سببہ نبیت